ویوز آج کی خبر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یہ افوائیں مشہور ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا امریکی جیل میں انتقال ہو گیا ہے یہ افوائ کس نے پھیلائی اور کیا واقعی ان کا جیل میں انتقال ہو گیا ہے اس بارے میں ان کا اہل خانہ کا کہہ کہنا ہے ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کو میری یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی اور ہم آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ میرے چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ہمشیرہ اور آفیہ مومنٹ کی رہنما ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا ہے کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کی زندگی اور صحت سے متعلق ہمیں پاکستان وزارت خارجہ اور امریکی جیل حکام کی جانب سے کوئی بازابتہ اطلاع نہیں ملی کہ واقعی ان کی موت ہوئی ہے یا نہیں اور کوشش کے باوجود پاکستانی اور امریکی حکام سے رابطہ نہیں ہو سکا جبکہ دو سال سے زائد عرصے سے اہل خانہ آفیہ صدیقی سے رابطے سے محروم ہیں اور اس لیے عوام کسی افواہ پر یقین نہ کریں اور دوا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو مکمل آفیت کے ساتھ ملک پاکستان لانے والے حکمران عطا فرما دے آفیہ مومنٹ میڈیا انفرمیشن سیل سے جاری کردہ بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی پروٹوکول یہ ہے کہ سب سے پہلے فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے اور بعد میں جس ملک کا وہ بشندہ ہوتا ہے اس ملک کے کونس ریٹ آئیشہ فروقی سے بزریا ایمیل رابطہ کرنے پر جواب آیا ہے کہ وہ پیر کے دن کنفرم کریں گی کہ واقعی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو موت ہو گئی ہے یا وہ ٹھیک ہے آفیہ صدیقی کی زندگی کے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں کے بعد اندرونوں اور بیرونے ملک سے ٹیلی فون کالوں کا تانتہ بن گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹیلی فون ایس ایم ایس اور سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر آفیہ کی خیریت دریاف کر رہے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی واپسی کے بغیر امریکی قاتل کرنل جوزف کو چھوڑ دینے پر شدید غم غصہ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے متعلق افواہیں پھلانے کا مقصد امریکی قاتل کرنل جوزف کی شرمناک واپسی پر شدید عوامی تنقید کا رخ موڑنا بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر فوزیا نے مزید کہا کہ اطلاعات ہیں کہ غدار وطن شکیل افریدی کو امریک کے حوالے کرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور ہمارے غدار کو لے کر جانے والے امریکی تیارہ مکمل تیاری کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگ کی دوائیں آفیہ صدیقی کے ساتھ ہیں لوگ کا آفیہ صدیقی کے ساتھ والہانہ اظہار یکجہتی اور ہمارا یقین اور حوصلہ بڑھانے کا سبب ہے ڈاکٹر فوزیا نے افیل کی ہے کہ عوام رمضان المبارک کی اس خوبصورت گڑی میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لیے دعا کریں کہ وہ وطن واپ پس آسکیں